مطر و نمشکار آج میں آپ کو ایک ایسا ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جسے دیکھ کر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی آج میں نے ایک منہ کا انٹویو کیا ہے منہ نے ایک سوال کا جواب بڑی بے بھاگی سے دیا اگر آپ کو وشتواسن ہو تو یہ ویڈیو آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں منہ نے کیسے سوالوں کا کیسا کیسا جواب دیا آپ جانتے ہیں منہ کون ہیں یہ منہ ہمیں ملا اتر پدیش کے جلا بلین شہر کے انوپسا روڈ استید گاؤں ہندور کھیڑا میں یہ گاؤں ڈیوائی تحصیل کے انترگرد آتا ہے بھیمپو دورائے سے دو کلومیٹر دور ہوگا گاؤں کے روپ سنگھ کی بڑے ہمیں یہ منہ ملا ہے منہ واسطوں میں بھینس کا پڑا ہے آئیے کرتے ہیں اس کا انٹرویو اور دیکھتے ہیں سوالوں کے جواب ہم نے منہ سے پوچھا کیا آپ کو ڈر لگتا ہے قرآن سے ہماری بات سنکر منہ مشکر آیا اور بولا کیسی بات کرتے ہیں پترکار صاحب اس دیش میں ڈر کس کو لگ رہا ہے ہمارے پسند منتری کیا ڈرتے ہیں کسی سے دیکھئے چوناؤ کرونا ہے لیکن چوناؤ نہیں ٹیلے جا رہے ہیں کرونا میں نوکریں جاری لیکن کوئی چندہ نہیں ہے کرونا کے کارن ہمارے ارتوستہ رنات میں ہو گئی ہے چین ہم پر چڑھا رہا ہے پھر بھی ڈر نہیں ہے تو ہم بھلا کیوں ڈریں گے ہم نے یہ جواب سنا تو مشکر آئے بھی نہ نہ رہ سکے پھر ہم نے ترنت دوسرا سوال دا گیا لیکن آپ کے حق کا دودھ تو مارا جا رہا ہے ہماری بات سنکر منہ مشکر آیا اور بولا آپ نے ہمیں کیا نیتایا سرکار سمجھ رکھا ہے ہم اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے پالن ہار کا پیٹ بھرتے ہیں ہم صاحب نہیں ہیں جو ووٹ لے کر نوکری چھین لیں ہم ایسے بھی نہیں کہ دوبار ستہم آ جائیں اور لوگوں کو سرک پر مرنے کے لئے چھوڑ دیں ارے یار اپنے کا کمال ہے بھائی ہم نے اگلا سوال کیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی ماں کو تنکیا جا رہا ہے نا آپ کی ماں کا دودھ نکالنے کے لئے اس کو نکسن لگا جاتے ہیں منہ بولا اس سے کیا فرق پڑتا ہے خوشی ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں ایسا تو نہیں ہے کہ میں محل میں رہوں اور اپنی ماں کو سڑے کمرے میں چھوڑے سے کمرے بند کر دوں ہم نے اگلا سوال کیا کیا دیش کے ورطمان حالہ سے آپ خوش ہیں منہ کی آنکھوں میں چمکا گئی بولا آپ کو ورطمان کی پڑی ہے اور مجھے بھوش کی آپ کا بھوش سے بڑا سنہرہ ہے دوہزار بائیس تک کسانوں ہی نہیں دیش کے ہر آدمی کی آیت دھوگنی کر دی جائے گی امبانی اور اڈوانی کھیتی کریں گے پھر ہمارے پالک کسان موز کریں گے دیکھئے نا کتنا سنہرہ بھوش آنے والا ہے آپ کا ہمیں بڑا آچھرہ جو ہوا اس کی بات سن کر ہم نے پھر سوال کیا کیا آپ کو اپنے حوض سے پتا ہے منہ بولا ہاں پتا ہے میں کٹا جاؤں گا لیکن کٹنے کے بعد بھی اپنے مالک کے کام آؤں گا کمچھوں کھانے کے کام تو آؤں گا آپ اپنی بات کریں میں تو ایک بار مروں گا اور آپ تو روز روز مر رہے ہو آپ کے نیتا جی مگر مچھی آنسو بہانے تک نہیں آ رہے ہیں آپ کی نوکری جا رہی ہے آپ کو اکھوانوں سے نکالا جا رہے ہیں کوئی نہ بنے تو میں کیا کروں کرنے والوں کے لئے بہت سے کام ہیں اور نہ کرنے والوں کے لئے کچھ نہیں ہے اس دیش میں لوگ بہانے باجی بہت کر رہے ہیں پھر ہم نے کہا منہ بھائی آپ کا بہت بہت دھنیوات آپ نے ہم کو سمیہ دیا انٹرویو کے لئے تو منہ پھر بھولا آپ کا بھی دھنیوات کہ آپ نے مجھ جیسے عام پڈا کا انٹرویو کیا ورنہ آج کل میڈیا والے انٹرویو تو نیتاؤں کا دھانک نیتاؤں کا اور کسائیوں کا کرتے ہیں جو عام جنتہ کو کاٹے جا رہے ہیں آپ دیکھئے نا آپ اپنے چینلوں پر اپنے اکھواروں میں کس کو اسطحن دیتے ہیں سماج میں ویدویس فیدانے والوں کو آپس میں زڑانے والوں کو کبھی ہندو کے نام پر کبھی مسلمان کے نام پر کبھی عیسائیوں کے نام پر کبھی سکھ کے نام پر کبھی بیروزگاری کے نام پر کبھی نوکری کے نام پر آپ لوگ کر کیا رہے ہیں آپ کو اور کوئی دکھائیں نہیں دے رہا ہے میرا آپ سننود ہے میڈیا کو اب ٹھیک ٹھاک طرح سے کام کرنا چاہیے